بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویگم ٹو مائی چینل کی آلہ توڑا جی آج کی ہو رہا ہے جی آج ہمارے جو کبوتر ہیں ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو ایک بہت اچھا سا ہاؤس ملنے والا ہے تو میں یہاں سے بھی جو پانچوں کبوتر ہیں ان کو شفٹ کر رہی ہیں اور ان کو لے کر جاؤں گے اور ان کے نئے دربے میں ڈالوں گی کیونکہ آپ کو پتہ کہ یہ پنجرہ بہت خراب ہو چکا ہے تو میں ریسنٹلی کیا کرنے لگی ہوں یہ پنجرہ جو ہے وہ سیل آؤٹ کر رہی ہوں اور اس کو بیج دوں گی اور توتوں کے لئے نیا پنجرہ لاؤں گی اور کبوتروں کو میں نے اوپر شفٹ کر دی یہ حصہ میں نے صاف کرنا ہے کلیر کرنا ہے تو اس کو شون شون کرتی بھی میں لے کر جا رہی ہیں اڑاتی بھی اوپر اور ان کو شفٹ کروں گی آج دو تین چیزیں کور کرنی ہے تو ساتھ ساتھ رہیے کہ بہت اہم ٹاپک ہے تھم نیل پر یقیناً آپ نے دیکھ لیا ہوگا میں نے کن ٹاپک پر بات کرنی ہے تو ساتھ ساتھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کو ٹاپک بھی سمجھا دوں کل کے ویڈیو میں میں نے ایک بات کی تھی اور آخر میں میں خاموش ہو گی تھی میں نے کہا تھا کہ اب میں شوٹ آؤٹ کا جو سلسل ہے وہ کم کرنے لگی ہوں تو اس پر بہت ساری خواتین نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں تو اس کا کچھ ریزن ہے جو میں شاید تب مجھے لگ رہا ہے کہ دینا پڑے گا تو میں نے کہا چلو میں اس ویڈیو میں بتا دیتی ہوں دیکھو ریزن یہ ہے انسٹا پڑھنا مجھ سے بہت ساری خواتین نے رابطہ کیا ہے جب میں نے ان کو کہا تھا کہ میں فری شوٹ آؤٹ دیتی ہوں میں پیسے وغیرے نہیں لوں گی تو اس کے بعد بہت زیادہ لوگ تھے جنہوں نے زیادہ تر اس میں خواتین تھی جنس تھی زیادہ تر جو تھی وہ لیڈیز تھی جن کی کوکنگ کی چینل تھے جن کی ولوگنگ چینل تھے اور انہوں نے رابطہ کیا ان میں جو میجورٹے تھی ان کے چینل جو تھے وہ شاید ون منت ہوا تھا کسی کو ٹو منت ہوئے تھے کسی کے صرف چھے ویڈیو اپلوڈ ہوئے تھے کسی کی آٹھ ویڈیوز اپلوڈ ہوئی نہیں تھی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ کم سے کم آپ لوگ فائیو ٹو سکس منس تو دیں کم سے کم اپنے چینل پر کوئی ویڈیو تو اپلوڈ کر لیں صحیح سے اس پہ کام کر لیں پھر میں آپ کو انشاءاللہ شاٹ آٹ دے دوں گی اچھا ان میں سے بہت ساری خواتین تھی جنہوں نے جو ہے وہ کچھ سوالات پوچھے اپنے چینل کے طرح کیوں اور یوں کہے تو میں نے ان کو ان کے جو بھی آنسر تھے وہ دے دیئے ان کو جو بھی کسی نے میک فور کٹس آن کیا ہوا تھا ان کو سمجھایا کسی نے کچھ کیا ہوا تھا تو ان کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں سمجھاتی گئی کہ یہ چیزیں مت کریں کٹس میک فور کٹس اگر آپ نے آن کیا ہوا ہے تو پھر آپ کے ایڈز بھی نہیں شو ہوں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ایشوز آتے ہیں چینل کے اوپر تو ان سر باتوں کو ایک طرف کر کے کیونکہ پھر ٹاپک نہیں ہے تو ان کو میں گائے بگائے بتاتی اس میں سے کچھ خواتین تھی جن سے میں نے کمیٹمنٹ کر لیا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کو اسی ویک میں یا نیکس ویک میں آپ کو شوٹ آؤٹ دے دوں گی اچھا یہاں کبوتر جو ہے وہ جا رہے ہیں تو اب ان کو تھوڑا سے میں نے بدماشی سے پکڑا وایا تو اس کو اگنور کریں بیچاروں کو اب مجھے بھی مسئلہ ہورا تھا بار بار اوپر جانا نیچے آنا تو یہاں میں نے کبوتروں کو شفٹ کر دیا اچھا وہاں پہ یہ وہ کچھ سے میں نے کمیٹمنٹ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو شوٹ آؤٹ دے دوں گی اور اسی ویک میں دے دوں گی تو اب ان کے ڈیلی میں سے چارے تین تین چار چار کب دیں گی کب دیں گی آپ نے ابھی تک نہیں دیا آپ نے کیوں نہیں دیا آج کی ویڈیو میں آپ نے ان کو شوٹ آؤٹ دے دیا آپ نے آج کی ویڈیو میں ہمیں شوٹ آؤٹ نہیں دیا آپ نے ایسا کیوں کیا تو دیکھیں ایک تو اچھا یہ ہمارے گھر کوپر والا پورشن ہے جو اس وقت رینڈ کیلئے خالی ہے تو مجھے ایک چھوٹی فیملی کی ضرورت ہے تو میں نے کہا چلو میں آپ کو تھوڑا سا گھر کا جو ہے نا وہ ٹور بھی کرا دوں ساتھ ساتھ اچھا دیکھو میں نے ان کو اس لیے بات کہی دیکھو کبھی کبھی نا ابھی ہم جیسے ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جن کو شوٹ آؤٹ دینا ہے مجھے پتہ ہے تھوڑا سا ویٹ کرنا مگر ان کو اتنی بے سبری ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ اتنی بے سبری کیوں ہو رہی ہے مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے ان کو شوٹ آؤٹ دے بھی دیا نا تو ان کے چینل پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا چلے بہت ہو گیا تو ان کے دس بارہ یا پندرہ سبسکرائبر ہی بڑھ جانے ٹھیک ہے اور بہت اچھی قسمت ہوئی تو بیس پچیس سبسکرائبر بڑھ جائیں گے اور وہ سبسکرائبر بھی تب ان کو واش کریں گے ان کا چینل تب گرو گا جب وہ اپنا کام اچھا کریں گے اپنے کانٹینٹ پہ زور دیں گے تو یہاں جب بھی بات کی جاتی ہے کانٹینٹ پہ زور دو کانٹینٹ پہ زور دو تو آپ یہ دیکھیں نا جب آپ کانٹینٹ پہ زور دو کہتے ہیں تو پھر آپ کو کام دکھانا ہے جب تک آپ کام نہیں دیں کہ آپ کا چینل گرو میرے کہہ دینے سے یا کسی بڑے یوٹیوبر سے کہہ دینے سے نہیں ہوگا چلے میں آج کے آج آپ کو شوٹ آؤٹ دے دوں گی اس کے بعد آپ کسی اور یوٹیوبر کا دماغ کھیں گے پھر ویڈیو بھی نہیں دیکھتے اچھا ابھی کچھ دنوں سے میسہ دیئے ہوا کہ جب سے میں نے یہ جو شوٹ آؤٹ والا سلسلہ شروع کیا یا جب سے میں نے کہا کہ میں نے شوٹ آؤٹ دوں گی یا میں چینل گرو کرنے کی ٹپ دوں گی تو میرے چینل پہ بہت زیادہ نیو کریٹرز آگئے جو جن کے بھیکل نیو نیو چینل تھے ون منت ہوا تھا پندرہ دن ہوئے تھے یا دو مہینے ہوئے تھے انہوں نے کیا کرنا شروع کیا انہوں نے میرے ویڈیو کا جو امپریشن ہے نا وہ ڈاؤن کر دیا وہ لوگ آن کرتے ویڈیو اس میں پتہ نہیں کیا تلاش کرتے اس کے بعد ایک جو ہے وہ کومنٹ کرتے اور اس کے بعد نکل جاتے تو مستقل میری ویڈیو کا جو امپریشن تھا نا وہ ڈاؤن آ رہا تھا تو میں نے بیچ میں بھی ایک دفعہ ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پلیس ویڈیو کو جو ہے وہ فل ووچ کریں امپریشن ڈاؤن کرنے سے ویڈیو جو ہے وہ رینگ نہیں کرتی اگر ویڈیو بہت اچھی بھی ہے نا اور اس پر بہت اچھے ویوز آ بھی گئے تو کچھ عرصے کے بعد وہ ویڈیو جو ہے وہ ریکمنٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے یوٹیوب اس کی بنیزبت اگر میری ویڈیو پر ویوز کم ہیں اور مگر میرا جو امپریشن زیادہ ہے نا تو میری ویڈیو آج نہیں تو کل ضرور آگے جائے گی کیونکہ پھر اس کو یوٹیوب جو ہے وہ ریکمنڈیشن میں پھیکتا ہے تو جو نیو کریٹر سے میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ادھر جا کے کومنٹ کر کے اس کے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے اس سے شاٹ آٹ مانگنے سے اچھا ہے آپ اپنے کام کے اوپر توجہ دیں فوکس کریں اپنا کانٹینٹ اتنا مضبوط کر لیں کہ جو آنے والا ہے وہ آپ کی بات سنے بغیر وہاں سے ہلے ہی نہیں اس لئے میں نے کہا تھا میں شاٹ آٹ اب جو ہے وہ صرف بہت خاص اور بہت کم دوں گی جن کا چینل اس قابل ہے کہ ان کو شاٹ آٹ دیا جائے تو اگر آپ لوگوں کو اس وجہ سے کوئی نرازگی ہوتی ہے تو پلیز بات کو سمجھے اچھا یہاں پر اور آگے ڈسکس کروں گی ابھی زید علی کی آگئی فوٹیج تو میں دکھا رہی ہوں بھئی زید علی نے اپنے بیٹے ازلان کا جو ہے وہ اگر میں نام سے لے رہی ہوں ازلان ہے ازلان ہے میرے خیال میں ان کا جو ہے وہ حقیقت سرمنی کی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ زید علی جو اتنے خوش تھے نا یار ایک تو پہلے جی ساڑا منڈا جو ہے نا وہ ویسی حس آتا اور خوش کراتا تھا اور اب جو ہے وہ ان کے خوشی دیکھ کر اور اچھا لگتا ہے اور سب سے اچھی مجھے لگی نا وہ یمیا یمنا جو لگی نا وہ ماں بننے کے بعد ایک تھوڑی سی وہ موٹی ہوئی ہے اس سے جوڑا سا جو اپنا ویٹ گین کیا تو اس پہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی ماشاءاللہ بھی دعا یہی ہے کہ اللہ ان کو نظر بچ سے محفوظ رکھے ان کو اپنے بچوں کی نا تمام خوشیاں دیکھنا نصیب کرے اچھا تو یار نیو کریٹرز نراز نہیں ہونا میں ضرور آپ لوگوں کو شورٹ آؤٹ دیتی رہوں گے کم از کم پلیس میری بات سمجھ لیں میں آپ کے ہی فائدے کے لیے بات کر رہی ہوں آپ کے چینل کو گروہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے کانٹینٹ پر جو ہے وہ توجہ دینا بہت ضروری ہے جب تک آپ اپنے کانٹینٹ پر زور دیں توجہ نہیں دیں گے کسی کے بھی شورٹ آؤٹ سے آپ کے چینل کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی اس بات کے بعد آپ مجھے انسبسکرائب کر کے چلے جائیں گے کسی اور کے پاس کے بھی چلی یہاں سے شورٹ آؤٹ ملے اچھا ہوا بھی ایسی ہے بہت سارے لوگوں جن کو میں نے شورٹ آؤٹ دیا ان میں سے کافی نے اب جو ہے وہ چینل پر نہ کامنٹ کرنا ہی چھوڑ دیا اور بہت سارے لوگ ایسے جن کو میں نے شورٹ آؤٹ دیا اور وہ میرے ساتھ ابھی تک مجھے ان کو دیکھے بہت خوشی ہوتی ہے اس میں روبی واصف جو ہیں وہ شامل ہیں اچھا ناہید جو ہیں وہ ککنگ ویٹ ناہید وہ شامل ہیں اور اس طرح کے دو تین لوگ ہیں جو ابھی تک میرے ساتھ بندے ہوئے ایسی لائف ایزی ککنگ پلس بیکنگ وہ بھی میرے ساتھ بندنی ہوئے ہیں اس طرح بہت زیادہ ککنگ ویٹ امی ناہیم وہ بھی میرے ساتھ ہیں جو ڈیلی میری ویڈیو پر آتی ہے فول ووچ کرتی ہیں کومنٹ کرتی ہیں تو میں ان کو گاہے با گاہے ان کے چینل کو پرموٹ کرتی رہوں گی نام لیتی رہوں گی بڑے چینل ہیں اچھے چینل اور ایک دن دیکھنا یہ لوگ رو ہو جائیں گی کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا کسی کے ساتھ بھی کسی کا مجھے نام دیا تھا تو میں ان پر گئی وہ ہیں جی ستارہ یاسین اچھے ستارہ یاسین ہے ان کے چینل پر میں گئی اور وہاں میں نے دیکھا تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی ہزبنڈ کی سیکنڈ میریج کرا رہی ہیں تو وہ دوسری شادی کرا رہی ہے بندی شاپنگ کرتی پھر رہی ہے یہ ہیں جی پہلے یہ میک اپ وغیرہ کرتی تھی میک اپ وغیرہ کا دکھاتی تھی چینل پر اپنے اور لوگوں کی سکن وغیرہ ہیئر وغیرہ اس کے اوپر بات کرتی تھی تھوڑی سی جو ہے وہ ٹک ٹاک ٹائپ کی ویڈیو بھی سنیک ویڈیوز بھی بناتی رہتی تھی تو ان کا جو ابھی ریسنلی انہوں نے اکدم فارمیٹ چینج کیا اور ولاؤگنگ کی طرف آئی ہیں اور انہوں نے عجیب قسم کی جرنی شیئر کی جس نے جو ہے نا وہ تمام ہاؤس وائف کو میریج خواتین کو جو ہے نا وہ ہلا کے رکھ دیا او جی کہتی ہے جی اس کے میعہ جو ہے وہ سیکنڈ میریج کر رہے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی بھئی یار اتنی اچھی کوئی خاتون ہو سکتی ہیں کہ جو اپنی شاہ میعہ کی جو ہے وہ دوسری شادی کرا رہی ہیں تو یہ شاپنگ بھی کر رہی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ میعہ کو کسی سے محبت تھی تو اب وہ ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں اور وہ اس میں جو ہے وہ خوش ہے اچھا میں ٹرو دی پوائنٹ کروں گی یہی میرا کام ہے یار مجھے اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا فیک لگ رہا ہے تھوڑا سا ڈراما لگ رہا ہے اچھا برا مت منائیے گا مجھے پتہ ہے وہ بھی دیکھیں گے اس ویڈیو کے یقینا ستارہ یاسین اور یقینا میری ویڈیو ان تک پہنچ جائے گی یا ریکمینٹ کے لوگ بتا دیں گے کہ آپ کے بارے بات کی مجھے پتہ نہیں کیوں اچھا میں نا اتنی لیول تک نہیں سوچ سکتی کہ کوئی عورت اپنی شہر کی اتنی ہسی خوش ہے دوسری شادی کرا رہی ہے جبکہ وہ بندی بھی اتنی خوبصورت ہے بچے بھی ہیں اس کے گھر بار سب کچھ ایک اچھی ہیپی فیملی لائف ہے اور اس کے میاں بھی تر ڈیسنٹ لگ رہا ہے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ یہ بندہ دوسری شادی کرنے لگا ہے اور اگر ہمارے گھر میں کوئی اتنا بڑا ڈپریشن اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کے بعد ہم سبر کریں اور دوسری شادی کرا دے نہ ممکن ہے تو مجھے یہاں پر تھوڑا سا فیگ لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آگے جا کے تھوڑا سی ویوز گین کرنے کے لئے کام ہو رہا ہے اور آگے جا کر جو ہے وہ شادی نہیں دکھائیں گے کہیں گے کسی بھی وجہ سے یہ شادی رک گئی اور یہ شادی نہیں ہو سکی اور کوئی بھی ریزن دے دیں گی کہ یہ ہوا یا وہ ہوا آئی تنگ وہ دیکھ بھی رہی ہے تو تب بھی میں کہنا چاہتی ہوں اگر واقعی یہ سچ ہے تو میری طرف سے ان کو سلام ہے جی بڑا دل جگرہ ہے ان کا اور اگر یہ جو ڈراما ہے مجھے جو لگ رہا ہے کہ یار یہ نہیں ہو سکتا ایسا میں نہیں سمجھ سکتی کہ کوئی یہ اتنی خوبصورت لڑکی کے ہوتے ہوئے کوئی ادھر ہوتا جائے گا مجھے نہیں لگتا بہت پیار یہ یہ لڑکی جو ہے یہ ستارہ یاسین تو بس یہ میں کہنا چاہتی ہوں مجھے بلکل بھی یقین نہیں آرہا تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی امید اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند دائی تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور کوئی بات بری لگے تو میں معذرت چاہتی ہوں اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ ناصر